بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ریسپی ہوگی بڑی امیزنگ اور آج کی ریسپی بھی ہے فرمایشی بیف توا کیمہ جو کہ لکھمی چونک سے ہم کھاتے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ مزیدار ریسپی ملے گی گھر کے مسالوں میں اور تیار کریں گے عید کے موقع پر یا آپ پارٹی میں یہ تیار کریں بہت ہی مزہ آنے والا ہے گھر کا نان تیار کیا ہے میں نے یہ بھی نان کی ریسپی آپ کو مل جائے گی تو شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی بیف کیمہ میں نے لیا ہے آدھا کلو اور اس سے میں نے دھویا نہیں ہے صرف چھلنی میں رکھا ہے اور اس کا ایکسٹرا جتنا بھی بلڈ ہے نکل جائے سارا بلڈ تو پھر آپ سمجھ لو کہ ہمارا کیمہ بالکل پرفیکٹ ہو چکا ہے اگر ایسا نہیں کریں گے تو ذائقے میں فرق پڑتا ہے کیمہ کا ضرور چھلنی میں پہلے رکھیں جب تک آخری قطرہ نہ اس کا نکل جائے تب تک آپ نے اسے پکانے کے لیے نہیں رکھنا چاہے کوئی بھی ریسپی ہو بنانے سے پہلے اگر گوشت کو دھویا جائے تو وہ بھی صحیح ہے بس اور میں اس میں کچری پورڈر ہافٹی سپون شامل کریں اس سے کیمہ جلدی گلے گا جلدی ریسپی تیار ہوگی اگر مٹن ہے یا چکن ہے تو آپ یہ نہ لگائیں کچری پورڈر لیکن بیف کے لیے آپ ضرور یہ استعمال کریں اس سے جلدی ہماری ککنگ جو ہوتی ہے کیمہ کی گلنے کی تو وہ ٹائم کم لے گا کیمہ اور جلدی تیار ہو جائے گا ہاتھوں سے میں نے مکس کر دیا اور تقریباً آدھا گھنٹہ اسے میں فریج میں رکھ دوں گے اس کے بعد دکھاتے ہیں میرے پاس ہے بڑا توا آپ چھوٹے توا میں بھی یہ بنا سکتے اور اس طرح کا اگر توا ہے تو ٹھیک ہے لیکن توا پر اس کا ذائقہ اچھا ہاتا ہے تو چھوٹے توا پر بنا لیں ہاف کے جی اگر آپ کے پاس اس کیمہ ہے تو دو میڈیم پیاز میں نے باریک لے لیے وہ اس میں باریک کٹ لیے اور وہ اس میں شامل کر دیے اور ہری مرچیں حسبے ضرورت جتنی آپ کو رکوائیڈ ہے میں اس میں تین باریک کٹ کے اس میں شامل کر رہی ہوں نمک میرا چاپ اپنی مرضی سے ڈالیے گا اور لیسن بغیر پانی کے اگر اٹھا ہوا ہے صرف لیسن ہے ایک ہاف ٹیبر سپون میں نے اس میں پانی بلکل نہیں شامل کیا ہے اس سے رہی آپ نے ڈالنا ہے اور نمک ایک ٹی سپون کے قریب میں نے اس میں شامل کیا ہے بعد میں چیک کر کے میں اس میں شامل کر دوں گی تین ٹماٹر لے لیے میں نے بڑے سائز کے اور اس سے کٹ لگائیں گے اس کے پچھلی سائٹ پہ اس سے یہ ہوگا کہ جو چھلکا ہے نا بڑے آرام سے ہم اتار سکتے ہیں اور اس کا جو چھلکا اگر آپ باریک کٹ کے ڈال دیں گے تو چھلکا نظر آئے گا جو کہ پرفیشنل آپ کو نہیں لگے گا یہ کیمہ آپ نے اسی طرح کرنا ہے اور اس میں پانی ڈال دیں گے جو آپ کو لیسن نظر آ رہا ہے وہ میں بعد میں چمچ سے اسے مکس کر دوں گی اور اسے ڈھک دیں گے یا اگر آپ کے پاس ایسا کوئی ہے نا برطن اسے ڈھک دیں یا بڑا کوئی پتیلہ ہے وہ اوپر آپ ڈھک دیں اگر آپ کے پاس بڑا توا ہے اپنے توا کے حساب سے اسے ڈھک دیں اور پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پندرہ سے بیس منٹ آپ نے اسے پکنے دینا ہے آگ جو میں نے سلو سے تھوڑی سے زیادہ رکھی تھی اور اس کے چھل کے اتارنے جب آپ دیکھو نا ٹھماتر گل چکے ہیں چھل کے اترنے والے ہیں تو پھر آپ یہ کام کریں جب تک ٹھماتر گلے آپ نے اسے پکنے دینا ہے اب ٹھماتر کے چھل کے بڑے آرام سے اتار لیں گے سارے چھل کے اتار کے سائٹ پر رکھ دیں گے اور ٹھماتر کا ہم نے پیس تیار کرنا ہے اور بڑے آرام سے ٹھماتر کے چھل کے اتر رہے ہیں اور کچھ آپ کا جو اس کا سائٹ ہے نا سخت والی چھوڑی سے الگ کر سکتے ہیں آپ اس طرح کر کے وہ بھی آپ اتار دیں اور اب اس سے ہم نے اچھا سا اس کا پیس تیار کرنا ہے کیمے کو الگ کر کے اور یہ جو چمچ ہے یہ سرونگ چمچ ہے جو کہ ڈش میں استعمال ہوتے ہیں اگر یہ آپ کے پاس ہے تو آپ اسی سے اپنا شوک پورا کر سکتے اور ٹکا ٹک کا جو کہ آوازیں آتی ہیں ٹکا ٹک کی اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا وہ جو مسالہ ہے نا اچھا سا مکس ہو جائے گا یہ کرنے سے اگر آپ کے پاس دوسرے والے اصل والے چمچ ہے تو ٹھیک ہے میں آپ کے لئے یہ استعمال کر رہی ہوں کہ اگر گھر میں یہ چمچ ہے تو آپ یہ ضرور استعمال کیجئے گا شوک ہوتا ہے کہ گھر میں بھی اس طرح ہم کریں تو آپ کا شوک اس سے پورا ہو جائے گا میں نے سارے ٹوماٹر میلٹ کر دیئے اور آپ کیمے کو بھی اسی طرح ہی میں کر رہی ہوں ٹکا ٹک جیسے کرتے ہیں اور بڑی اچھی آواز لگ رہے ہیں پروفیشنل لگ رہے ہیں کہ ہم بھی پروفیشنل ہیں لال میرچ پورڈر ہاف ٹیبل سپون یا ہسوے زائی کا ون فور ٹی سپون حلدی ڈال دیجئے گا اور زیرہ اور دھنیا پورڈر ہاف ٹیبل سپون نمک اس میں ہسوے ضرورت اور یہ ہے چاٹ مسالہ یہ آپ اپنی مرضی سے ڈالے کم یا زیادہ میں ہاف ٹی سپون اس میں شامل کر رہی ہوں اور گرم سالہ بھی میں نے اس میں ہاف ٹی سپون شامل کر دیا گرم سالہ چاٹ مسالہ زیرہ دھنیا پورڈر آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر بھی سکتے ہو مسالہ میں زیادہ اگر آپ ڈال دوں گے تب آتا ہے ہسوے ضرورت ڈالیں تو بہت چائکہ اچھا آپ کو ملے گا اب مسالے مکس کر دی سارے سارے اچھے سے مسالے مکس کر کے تو اسے آپ پھر اسی طرح ہی کر دیں ٹکا ٹکا کر کے تاکہ مسالے بھی اچھے مکس ہو جائیں اور اسے پکنے کا موقع دیں گے دوبارہ قیمہ ابھی آدھا کچھا پکا ہے تو کچھری نے تو اسے گلا دیا تھوڑا سا لیکن مزید اور گلانے تو اسے تھوڑا سا میں اسے اس طرح کر رہی ہوں اس طرح چمسی آپ چلا کے اسے سارا اچھا سا مکس کر کے تو مسالہ اس طرح کریں کہ ہمارا مسالہ ٹوماتر جو کیمہ اچھا سا مکس اپ ہو جائیں فلیم میں نے اتنا ہی رکھا ہے کم جو ہوتا ہے نا دم والا اس سے تھوڑا سا زیادہ بس تاکہ یہ گلے نہ تاکہ یہ نیچے سے لگے نہ اور کیمہ بھی ہمارا جلدی گل یہ پانی بھی اس کا خوشک نہ ہو آدھا کپ میں اور پانی اس میں شامل کر رہی ہوں اسے اسی ڈھکن سے دوبارہ میں اسے ڈھک دوں گی اوپر سے اگر وزن دے نا آپ کو دکھا رہی ہوں میں نے اندر سے یوں کر کے اس طرح کر کے بعد میں کر دیا تاکہ جو پانی ایکسرا سائیڈوں والا اندر چلا جائے اور سینٹر سے جو کیمہ جلے تو آپ بھی اس طرح کر لینا اس سے آسانی ہوگی اور پانی اندر سارا چلا جائے گا یہ والا چمچ بھی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس سے بھی اس طرح مکس کر سکتے ہو دونوں چمچ سے بتا دیا کہ آپ کوئی بھی چمچ استعمال کریں اس کے بعد اندر جوائے کرنے کا دل کرتے تو آپ گھر کا ہی تو لیں اور اس طرح ٹرائے کریں پہلے ککر میں اسے گلال لیں پیاس ٹرماتر نمک پانی ڈال اس کے بعد لیکن کچری پورڈر آپ پریشر میں بھی ضرور ڈال گا اس سے قیمہ جلدی گلت ہے بیف کا قیمہ آپ چکن کا بھی قیمہ لے سکتے ہو مٹن کا بھی لے سکتے ہو جو آپ کا پسند ہے لیکن پوری ریسپی اسی طرح ہی آپ نے بنانے اسی طرح ہی مسال ادرک میں نے اس وقت اس وجہ سے نہیں ڈالا کہ جو کیمہ کا کلر آپ اس وقت نظر آ رہے تو کالا سا برونش سا کلر نظر آتے تو ادرک ڈالنے سے ہوتا صرف لیسن پہلے ڈالنا ہے درمیان میں جا ادرک ضرور ڈالیں گے ادرک کے بغیر تو ہی یہ کام سے ہی رہتا ہے بڑا تو پھر ہاتھ اچھا سے ہی چلتے اور یہ تو میں نے کہاں سے پرچیز کیا ہے میں نے جب لیا تھا تو تقریباً ایک ہزار کے قریب تھا اب تقریباً دو ڈھائی ہزار کے قریب یہ اس کی قیمت ہو چکی ہوگی اور یتیم کریں اور انجوائے کریں عید پر اور اس سے بنائی کر کے جیسے آپ کو آئل نظر آئے کے سائیڈوں پر آئل نظر آرہ ہے میں نے میڈیم فلیم پر بنائی کے لیے چولے کو کر دیا تھا آپ بھی اس سے یہ ہوگا کہ اچھا سا بھون جائے گا اور بہت مزی کی خوشبو آرہی ہے اب اس میں ہرا دھنیا ڈال دیں ہری مرچے حسب ضرورت کم آپ ڈال سکتے ہو اور ادرک ڈال دیں بعد میں بھی ادرک جائے گا تو میں اس وقت تھوڑا سا ادرک ڈال لیں اسے مکس کرنے بنائی کرنے اسے یہ ہوگا کہ بہت اچھی سی ایکسرا آئل ہی اس میں ڈال جو قیمہ تھا وہ بلکل وہ تھا کہ چربی نہیں تھی یہ نان میں نے گھر میں ابھی تیار کی ہے پہلے سے تیار کر رکھ دیئے تھے اس کی ریسپی آپ کو چاہیے تو آپ کو لنک مل جائے گا آپ ضرور گھر میں ٹرائی کریں باہر کرنا ہے میں اس طوے پہ ہی تو میں اس طرح ہی سیک رہی ہوں اور جو فلیم میں کم کر دیا ہے کیونکہ اس وقت بنائی ہو چکی ہے کمی میں پانی نہیں تو یہ لگ بھی سکتا ہے تو آپ نے بھی سلو فلیم پہ کرنا ہے نان سیک نان آئل لگا لیں زائی کیمہ اور اگر چینل پہ نہیں تو پلیس مجھے سپورٹ کرنے کیلئے چینل کو سبکرائب کر لیں ساتھ میں جو بیلے ضرور پریس کریں اس سے ہی نوٹیفیشن ملے گا اور میری ہر نئی آنے والی مذہدار بکرائیت کے حوالے سے ریسپی آپ کو ملے گی فیس بک پہ رہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں ہو سکے تو پلیس فولو بھی کر لیں نان آپ کو دکھا رہی ہوں جو گھر میں میں نے تیار کیا کتنا نرم اور سوکٹ ہے اور اس کا ایک نوالہ لیں مذہدار سا زبردست سا سیلڈ تیار کریں جیسا کہ میں نے تیار کی ہے تو ملیں گے کسی نیکس اور مذہدار سی ریسپی کے ساتھ تو مجھے دیں اجازت اللہ حافظ